اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ اپنا کام وہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں پہ پریویس لیکچر کا کام کمپلیٹ کیا تھا اور آگے کی کوشنز کرنے سے پہلے پہلے میں آپ کو جو ہے ایک ٹاپک ایک آرٹیکل سمجھانا چاہوں گا جو کہ سیٹس میں بہت ہی سمپل سا ہے اور وہ ٹاپک ہے ہمارا سیمیٹرک ڈیفرنس سیمیٹرک ڈیفرنس اچھا نورمل ڈیفرنس جو ہوتا ہے اس کو تو ہم مائنس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا پریویس لیکچر کے اندر اب یہ ہوتا ہے سیمیٹرک ڈیفرنس سیمیٹرک ڈیفرنس کیا ہوتا ہے اس کو ہم ڈیلٹا سے ریپریزنٹ کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے چلے میں آپ کو اردو میں بتا دو سیمیٹرک ڈیفرنس کہتا ہے کہ اگر ہمارے پر دو سیٹ ہیں اور ان دو سیٹس کا ہمیں سیمیٹرک ڈیفرنس لینا ہے تو دونوں سیٹ میں جو انٹرسیکشن مطلب جو کومن ایلیمنٹس ہوں گے وہ تو ہم کینسل کر دیں گے کومن ایلیمنٹس کو ہم کیا کر دیں گے بیٹا کینسل کر دیں گے تو پھر کیا کریں گے سیمپل مینس میں رول ہوتا ہے کہ پہلے سیٹ کو ایلیمنٹ کو ہم اتار دیتے ہیں لیکن دوسرے جو سیمیٹرک ڈیفرنس ہوتا ہے اس کے اندر جو دونوں سیٹس میں جو ایلیمنٹس ہمارے پاس بچتے ہیں ہم وہ آنسر کے سیٹ میں اتار دیتے ہیں دوبارہ سن لیجئے سیمیٹرک ڈیفرنس میں جو دونوں سیٹ میں کومن ایلیمنٹس ہوں گے وہ تو کینسل کر دیں گے جسے کہ مائنس میں کرتے ہیں ڈیفرنس کا مطلب ہے کینسل کرنا سپرک کرنا لیکن دونوں سیٹ میں جو ممبر بچیں گے دونوں سیٹ میں جو ممبر بچیں گے دونوں سیٹ میں وہ ہم جو ہے آنسر کے بریکٹ میں لکھ دیں گے چلیے آئیے ایکزیمپل لیتے ہیں سیمیٹرک ڈیفرنس کو ہم ان سیمبلز سے رپریزنٹ کر سکتے ہیں یا تو اس سے یا اس سے یا اس سے تو میں نے اس والے سے آپ کے بک میں جو موجود ہے یہ والا سیمبل اس والے سیمبل کو ترجی دیئے سپوز در اے میرے پاس کوئی سیٹ ہے ون فور نائن ٹین ففٹین اور بی ہمارے پاس کوئی سیٹ ہے ٹو فور سیون ٹین یہ ایکزیمپل دے رہا ہوں میں بک کا حصہ نہیں ہے دنیا ٹھیک ہے آپ ہمیں اے ڈیلٹا بی چاہیے مناب ہمیں سیمیٹرک ڈیفرنس لینا ہے سیمیٹرک ڈیفرنس کے لیے پہلا سیٹ کیا ہے آپ کا اے ہے تا اے آگیا 1 ,4,9,10,15 یہ آگیا آپ کے پاس پھر ڈیل کا آپریٹر آیا مطلب سیمیٹرک ڈیفرنس اور بی کیا ہے آپ کے پاس دونوں میں ایکا ہوا ہے آپ کیا کرو گئے دونوں میں کامن کیا ہے چلیں شروع سے یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ 1 ہے یہاں پہ 1 نہیں ہے چلیں کوئی common نہیں ہے 4 ہے یہاں پہ 4 ہے 4 سے 4 cancel ٹھیک ہے اس میں 4 کٹے گا اور کیا common ہے 10 کٹے گا 4 اور 10 یہاں پہ cancel ہو گیا آپ pencil سے کٹ دیجئے گا اس کو ٹھیک ہے 4 اور 10 cancel اب ہم اس کو لکھنے جا رہے ہیں minus موصول یہ تھا کہ جو پہلے set کے member بچتے ہیں ہم سے وہ لکھتے ہیں لیکن symmetric difference میں کیا ہوتا ہے کہ جو دونوں set پہ member بچتے ہیں ہم اس کو arrange کر کے لکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ پہلے 1 آگیا 4 کیونکہ کٹ چکا ہے اس کے بعد جو element آئے گا وہ 2 آئے گا 7 بچا باتا پھر 7 آئے گا پھر 9 آئے گا 10 کٹ چکا اس کے ساتھ پھر آخر میں کیا جگہ 15 آجے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا بیٹا answer ہو گیا i hope کہ آپ کو symmetric difference لینا آ گیا چلیں ایک اور condition discuss کرتے ہیں اس کی جیسے کہ for example ہم نے اب ہم آرے question کی طرف question کی طرف آ رہی ہے یہ میں نے values question کی اتار کے لکھ لیے ہیں جو آپ کے book میں موجود ہیں آپ لوگ exercise number 1.2 پر جائیے اور وہاں سے بارویں سوال دیکھئے بارویں سوال کی values جو ہیں وہ اپر لکھیں ہیں کتاب میں آپ وہاں سے values دیکھ سکتے ہیں so student یہاں پر جو ہے آپ نے a کی value آپ کے پاس جو ہے وہ 2468 ہے b کی value 13579 ہے اور u جو ہے universal set ہے جو 1 سے 9 تک ہے آپ نے بارویں سوال میں کیا کرنا ہے a delta b لینا ہے تو سب سے پہلے a delta b ہم نے a کا set رکھا پھر del operator لگا دیا پھر b کا set رکھا بلکل اسی طریقے سے جو ابھی آپ کو تھوڑے در پہلے بتایا تھا اور اب آپ کیا کریں گے delta میں اب آپ مجھے یہ بتائیے ان دونوں میں same کیا ہے ہاں ہاں جللی بتائیے یہاں پہ two ہے ادھر نہیں ہے یہاں پہ four ادھر نہیں ہے six ہے یہ even numbers لگ رہے ہیں اور یہ odd numbers ہیں so یہاں پہ کوئی بھی common نہیں ہے تو پھر کیا کہنے سر کوئی common نہیں ہے ہاں دوبارہ بتا دوں minus میں کیا ہوتا ہے جو پہلے bracket کے member ہوتے ہیں بس وہ لکھتے ہیں لیکن symmetric difference میں اگر cancel ہو جائے گا تو ٹھیک ہے اگر نہیں cancel ہو رہا تو دونوں set کے elements جو ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں arrange کر کے لکھ دیتے ہیں بلکل جس طریقے سے union میں لکھتے ہیں جس طریقے سے union میں لکھتے ہیں اس طریقے سے آپ جو ہے delta میں بھی arrange کر کے لکھتے ہیں جیسے کہ for example سب سے پہلے آئے گا one پھر آئے گا two پھر آئے گا three پھر آئے گا four five six seven eight nine so i hope that کہ آپ لوگ نے symmetric difference کا concept بہت اچھی طریقے سے سمجھا چلیے آئیے اسی کے ساتھ ساتھ تیرہاں سوال بھی دیکھتے ہیں تیرہاں سوال میں a minus b compliment ہے so students سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلے کیا نکالنا ضروری ہے students you will have to find out first b compliment if we want to find b compliment so we will have to solve first solve u minus b جب بھی ہمارے پاس compliment کسی بھی alphabet پر element پر آتا ہے especially in sets so ہم کیا کرتے ہیں u میں سے اس کو minus کراتا ہے universal set میں سے b کو ہم minus کراتے گے universal set ہے one سے لے کے nine پھر آئے گا minus b کا set ہے one three five seven nine تو یہ cancel جو same pair ہیں وہ cancel ہو گئے پہلے set میں جو member بچے وہ two four six eight بچا اب آپ کے پاس b compliment آگیا two four six eight ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے a minus b compliment لیں گے اب a minus b compliment کے لیے آپ کیا کروگے بچوں کہ سب سے پہلے a کا set ہوتا رہا جو کہ یہ رہا پھر minus آگا b compliment بھی اتفاہ کے وہ ہی آیا ہے تو اب minus ہم نے cancel کر دیا دونوں set کے تمام members cancel ہو گئے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا جب کچھ بھی نہیں بچا تو ہم کیا لکھتے ہیں null set لکھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں empty set یا خالی set تو تیرما سوال بھی بہت آسان تھا چودما سوال بھی کچھ اسی طریقے سے ہے دیکھیں ذرا آپ دیہان سے پہلے کیا نکالیں گے آپ کو compliment دکھ رہا تو first we find a compliment a compliment مطلب u minus a تو u میں سے a نکالیں گے آپ کے پاس جو ہے one three five seven nine آئے گا minus کا اصول میں آپ کو بتا چکا ہوں then we find a compliment delta b delta means symmetric difference تو one three five seven nine delta one three five seven nine آپ کو پتا delta بھی minus کتا نہ ہوتا ہے لیکن اس کا چھوٹا سا rule یہ ہے کہ اس کو arrange کر جو element بچتے ہیں دونوں sets میں اس کو arrange کر کے لکھتے ہیں آپ یہاں پہ کچھ بچ رہا ہے چیک کرتے ہیں one سے one گیا three سے three گیا five سے five گیا seven سے seven گیا اور nine سے nine cancel ہو گیا سو یہاں پر جو ہے کچھ بھی نہیں بچ رہا تو ہمارے پاس جو answer آیا وہ کیا آگیا ہے null set آپ book کے پیچھے answer check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے آئیے سوال number fifteen question number fifteen جو ہے ان values کا last question ہے اس کے بعد جو ہمارا topic ہے وہ ہے demorgan's law demorgan's law وین diagram اور وین diagram ہمیں جو ہے بنانی ہوگی وین diagram کو بنانی کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو وین diagram کے concepts بتاؤں گا اس کی basics بتاؤں گا اس کے بعد جا کر میں آپ کو وین diagram اچھی طریقے سے سارے operators پر اس کے operation کراؤں گا ٹھیک ہے تو آج کا جو سوال ہے یہ last question ہے اس exercise کا مطلب سمجھنے کے اس presentation کا fifteen question ہے a compliment intersection b to the whole compliment یہ مطلب overall compliment جو ہے یہ تو سب سے پہلے آپ جو ہے اندر والے معاملات حل کریں اس کے بعد آخر میں جو ہے جب ہم پورا اس کا set پتا ہو جائے گا تو پھر ہم آخر میں یہ والا جو whole compliment ہے اس کو بھی ہم جو ہے کیا کریں گے solve کریں گے so u minus a student سب سے پہلے a compliment ہمیں یہ والا solve کرنا ہے u minus a so u کیا آپ کے پر 1 2 9 یہاں پہ u کی value یہاں پہ 1 سے لے کے 9 تک ہے اور a کیا آپ کے پر 2468 یہاں پہ 9 بھی لگا دیجئے جب آپ آپ اپنے copy میں کر رہے ہوں اب یہاں پہ کیا ہوگا 2468 cancel ہو جائے گا یہاں پہ 1 بچے گا 3 بچے گا 5 بچے گا 7 بچے گا اور یہاں پہ 9 بھی جو کہ ہوگا اس کے بعد آپ نے لکھنا 9 بھی آئے گا یہ printing mistake ہوگی اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کو intersection کر دیں گے b کے ساتھ b کا set کیا آپ کے پاس 13579 ہی ہے a compliment آپ کے پاس 13579 پھر آئے گا intersection اور b کیا آپ کے پاس 13579 ہے اب آپ کیا کریں گے 13579 13579 intersection میں جو دونوں sets میں common members ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ answer میں لکھتے تو پورے members common ہیں تو ایک بار اس کو لکھ دیں گے now you are going to find out the whole compliment of the bracket we have known the under bracket values like a compliment intersection b which is v13579 اب ہم کیا کریں گے u minus a compliment under bracket intersection b so now compliment we have to u minus all value which is minus minus so bach here we have set 1 9 to here set is set and a complement intersection b we have 13579 so cancel minus rule rule and the number we have to the we write answer and this about compliment is you will come to and I hope that this video will be useful for you to solve your next video to keep your thoughts and allah hafiz